دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشیست ریپارٹی آپ کے ساتھ اور بڑی خبر سے بولٹنگ کے شروعات کریں گے کانگریس نے لوگ سبح چناف دو ہزار چوبیس کے لیے اپنی پہلی سوچی جاری کر دیا ان میں انتالیس امیدواروں کے نام شامل کیے گئے ہیں چھتیس گھر کی گیارہ سیٹوں میں سے چھے پر پتیاشی گھوشت کر دیا گئے جن میں سے پورو سیم بھوپش بگیل کا بھی نام سامنے آئے بگیل کو راجناند گاؤں سے امیدوار بنایا گیا لسٹ میں پورو سیم سہید دو پورو منتری ایک پورو ودھائک اور قربہ سانسد کا نام شامل ہے رائپور سے پورو ودھائک وکاس اپا دھیائی کو امیدوار بنایا گیا ہے لوگ سبح چناف کا اچھتیس گھر کی ان چھے لوگ سبح سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا گیا جبکہ کانگریس پارٹی کے پورو ادھائکش راہل گاندھی وائناڈ سے چناف لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی جہاں دونوں ہی پارٹی کے امیدوار گھوشت ہو چکے ہیں وہاں پر راجنکتی اب دلچسپ موڑ پر پہنچتی نظر آ رہی ہے اور اگر خاص کر بات کریں شتیس گھر کی تو یہاں کانگریس پارٹی نے ابھی صرف چھے سیٹوں پر امیدوار گھوشت کی ہیں جس میں پردیش کے پور مکہ منتری بھوپیش بھگیل کا بھی نام شامل ہے بھوپیش بھگیل راجنکت گاؤں سے لوگ سبح چناف لڑیں گے تامر دھوج ساہو مہا سمند سے امیدوار بنائے گئے ہیں جبکہ جو تسنا مہن تک اوربا سے اس بار چناوے میدان میں ہوں گی جانجگیر چامپا سے شیوڈ ہریہ کو ابھی امیدوار بنایا گیا بکاس اپادیہ بریجمون اگروال کے خلاف رائپور سے لوگ سبح کا چناف لڑیں گے تو وہیں راجن درہ ساہو درگ سے میدان میں اتارے گئے ہیں تو کانگریس نے کل ملا کر اب انتالیس سیٹوں پر امیدوار گھوشت کر دی ہیں جبکہ اگر صرف اچھتیس گھڑ کی بات کریں تو بھوپیش بھگیل راجنکت گاؤں سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں وہ چھے چہرے اس وقت آپ کی ٹیوی سکرین پر آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہوں گے جو اس بار کے لوگ سبح چناو میں کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں اتر رہے ہیں تو اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کی گیار سیٹوں پر پرتیاشی گھوشت کر دی گئے جبکہ کانگریس پارٹی نے اب تک چھے سیٹوں پر امیدوار گھوشت کیے ہیں تو وائیناٹ سے راہل گاندی چناو لڑیں گے یہ بھی اس لسٹ میں جاری کیا گیا لگ بھگ انتالیس امیدواروں کے نام گھوشت کیے گئے ہیں اور ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی جو باقی کی پانچ سیٹیں بچی ہیں ان پر کانگریس پارٹی کا امیدوار یہاں سے ہوگا اور اچھوکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چھتیس گل کی سبھی گیارہ لوگ سبح سیٹوں پر امیدوار اتار دیے ہیں اور ایک بڑا دلچسپ مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور باتشیت کریں گے ہمارے سیوگی جانجگیر چاپا سے راکیش یادو نے اتارا گیا ہے شیف ڈہریہ کو میدان میں اتارا گیا ہے اور کیلاش کشب کے پاس چلیں گے ہمارے سیوگی جانجگیر چاپا سے اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ رہے ہیں ابھی کیلاش جو چھے سیٹوں پر امیدوار اتارے گئے ہیں اس میں بھی دلچسپ ہے شیف ڈہریہ کا نام یہاں سے دیا جانا کس طرح کی تیاریاں اور کیا کچھ ابھی دھراتل پر نظر آ رہے ہیں جی ورطمان اس سیٹی میں دیکھا جائے تو سیو ڈہریہ جو ہے جو ہے راہ پور سے بلانگ کرتے ہیں جانگیر چاپا میں ان کو موقع دیا گیا ہے دو ہزار نو میں کملہ دیوی پارٹلا کے ہاں ہاتھوں جو ہے دو لاکھ سے ادھک متوں سے وہ پرازیت ہوئے تھے اور پوناہ ان کو دو ہزار نو کے بعد آج دو ہزار چوبیس کی محلہ پرچاسی کے سامنے وہ پوری طرح سے نتمستق ہو گئے تھے پچھلے بھی لوگ سبح چناؤں میں ورطمان میں بھی ایک محلہ پرچاسی ہے جو اس تھانی ہے اور کہیں کہیں بی جے پی منوے گیانیک بڑت ابھی سے بنا چکے ہیں ورطمان اس سیٹی میں وہ کانگریس کاریکارتا کو کیسے ایک جھوٹ کریں گے اور چناؤں میدان پر اُتر رہیں گے ابھی تک تو کانگریس کی تیاری دھراتل پر نہیں دیکھ رہی ہے صرف کاغ جی ان لوگ مجبوط دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں وہ اپنے پالے میں یہاں کے مددان کو کیسے اور لے کے جائیں گے کیسے سادھیں گے یہ دیکھنی والی بات ہوگی یہ ایک ستتی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی یہاں سے اپنے امیدوار اتار دیا ہے تو شیف ڈہریہ کے ساتھ مقابلہ کس طرح کا رہ سکتا ہے کانگریس پارٹی کے مددے کیا رہیں گے ابھی کیا کچھ اس کے بارے میں بات ہو پاری ہے کانگریس پارٹی کے دوارہ مددہ صرف یہ ہے کہ مہنگائی چرم پر ہے اور ان کے لئے پلاس پینٹ یہ ہے کہ لوگ سبھا کے آٹھو ویدھان سبھا میں ان کے جو ہے ویدھائک ہیں اور اسی منو بڑھت کے طور پر وہ میدان پر اُترنے جا رہے ہیں ساتھ میں بیجے پی ایک ایسی پرتیاسی کو اُتر رہے ہیں بیجے پی پوری طرح سے ایک جھوٹ دکھائی دے رہے ہیں اور لگاتار دورہ جب سے وہ بیجے پی نے پارٹی تائے کی ہے کمریس جانگرے کو تب سے وہ لگاتار سکھان دورہ کر رہی ہیں اور جو ہے پورو میں بھی نگری پرساسن منتری رہے ہیں جب سیو ڈہریہ تو جانگی چامپا کے لیے کوئی ویسے سپ لفظی نہیں دے پائے ہیں نگری پرساسن کو یا نگر پالی کا یا نگر پنچائت کو تو ایسے میں کی طرح سے اپنے سادھیں کے مدادوں کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل اور یہ چکی ستتی لوگ سبت چناؤں میں کانگریس پارٹی کے لیے بھی چناؤتی پورن ہو سکتی حالانکہ راجنات گاؤں جو کی وی آئی پی سیٹ ہے یہاں سے ستتی کیا رہے گی عبدالحسلم کے پاس چلیں گے بات کرنے کے لیے اور راجنات گاؤں سیٹ کے اگر بات کریں تو راجنات گاؤں وی آئی پی سیٹ اب چونکہ بھوپش بھگیلیاں سے چناؤں رہے ہیں تو وی آئی پی سیٹ یہ ہو گئی ہے پور مکھے منتری ہیں کانگریس پارٹی کا بڑا چہرہ ہے لیکن اس بار لوگ سبت کا چناؤں بھی کافی دلچسپ ہو سکتا بھی کیا تیاری چل رہی ہے گاؤں پر کس طرح کی سکھ بگاہٹ نظر آتی ہے جی اسیس آپ کو میں بتا دوں کہ جو راجنات گاؤں سیٹ ہے وہ سربات سے ہی وی آئی پی سیٹ رہا ہے جیسے پور مکھ منتری رامان سنگھ کا وی دان سبت رہے اور راجنات گاؤں ایسی سیٹ ہے جہاں لگاتار وی جے پی کے جو سانسد ہیں وہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس لوگ سبت میں آڑ وی دان سبتے ہیں جس میں پانچ پر کانگریس کا کبجہ ہے اور تین پر وی جے پی کا کبجہ ہے لیکن سبشے مہتپون چیز یہ ہے کہ دونوں جو پور مکھ منتری ہیں رامان سنگھ اور بھپیش بھگیل ان دونوں کی پرتیشتھا دعاو پہ لگی ہے اور حالانکہ یہاں سے پرتیاسی سنتوز پانڈے کو بھاچپا نے بنایا ہے لیکن جو پرتیشتھا جو دعاو پہ لگی ہے وہ رامان سنگھ کی لڑی ہے لگی ہوئی ہے اور جو لڑائی ہے اور جو پرتیشتھا کی جو لڑائی ہے وہ بھپیش بھگیل ورسیس رامان سنگھ ہونے والی ہے اور وی آئی پی سٹیٹ ہے ابھی سے کسب کسب جاری ہے اور دونوں پارٹیاں اپنی اپنی تیاریاں شروع کر چکی ہیں حالانکہ بی جے پی کو تھوڑا سفایتہ یہ مل سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے پرتیاسی ہیں شنطوز پانڈے ان کا نام پہلے تیع کر دیا تھا اور ارطمان میں وہ شانچتھ بھی ہیں جو لگاتار اپنے چھتر میں دورہ کر رہے ہیں جی سنتوز پانڈے اور بھوپیش بھگیل دونوں ہی اپنے 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 جو ان کا سطرہ راجنیتی میں دگج اور ماہر نیتا مانے جاتے ہیں لیکن ابھی راکش لوگوں میں کس طرح کے دلچسپی ہے ان دونوں ہی نیتاؤں کو لے کر چونکہ نیو سیٹی نے پہلے ہی اس بات کو لے کر جانکاری دی تھی کہ یہ میدان میں اتارے جا سکتے ہیں یہ چہرے چرچہ میں چل رہے ہیں کس طرح کی سبھوگاہٹ ہے کیا کانگریس پارٹی کے لیے یہاں مددہ رہنے والا ہے جو نیوز 18 کی جو لسٹ تھی اس پہ مہر لگا ہے ہم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ بھوپیش بھگیل رجنان گاؤں لوگ سبھا سیٹ سے میدان پر اتریں گے اور اس پہ آلہ کامان نے مہر بھی لگا دی ہے جس کے بعد راجنیتی جو سرگرمی ہے وہ تیج ہو چکی ہے اس سے پہلے جب تک بھوپیش بھگیل کا نام نہیں آیا تھا تب تک سنتوز پانڈے کے سامنے چنوٹیاں کم تھی لیکن پور مکہ منتری جو بھوپیش بھگیل ہے ان کا نام سانم نے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں بی جی پی کے لیے چنوٹی ہوگی اور دونوں پارٹیاں ہیں ایڑی چوٹی کا جور لگائیں گی اور وہ پریاست کریں گی یہ سیٹ اپنے اپنے پالے میں لانے کا پریاست کریں گی جیتنے کا پریاست کریں گی اور چونکہ اس بار کا جو لوگ سبھا چناؤ ہے یہ یوں بھی کافی دلچسپ ہو جاتا ہے ایک منو ویگینک بڑھت بھارتی جنتہ پارٹی ابھی تک لے کر صرف اس لیے چل رہے ہیں چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی تک سبھی گیارہ سیٹوں پر اپنے امیدوار اتار دیئے ہیں لیکن کیلاش جس طرح ہے کہ بیتے دنوں عاروپ لگے شفڈہریہ کو لے کر کچھ کانٹروورسیز سامنے آئیں کچھ ویواد کے چرچہ رہی یہ کانگریس پارٹی کے لیے تھوڑا سا اس میں پریشانی کا سبب کیا یہ بند سکتا ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور کندر کی سرکار کے مددوں کو لے کر کانگریس پارٹی اگریسیو کیمپیننگ کر سکتی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی کے لیے کافی بڑی نقصان دکھائی دے رہا ہے ساتھ ہی یہاں ایک جوٹتا کی ماحول بھی نہیں دکھا دے رہا ہے بھاری سنکھیا میں ابھی جانگیر چاپر لوگ سبب چھتر کے انترگت بی جے پی میں پرویس کرنے والے نیتاؤں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے ایسے اسی طرح میں کانگریس کی ایک جوٹتا کہیں کہیں کھن نظر آتی ہے اور ایسے میں کاری کرتا کے ساتھ ایک جوٹتا دکھائی دے دیا کانگریس پارٹی تبھی دلچسپ ہوگا سیو ڈہریہ کے لیے کافی مسکل دکھائی دے رہی ہے راستہ چونکہ بی جے پی پہلے سے ہی پرتیاسی تائے کرنے کے بعد ان کی جو چناوی پرکریہ ہے وہ لگاتار جاری ہے لگاتار سگھان دورہ ہو رہی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی جو ہے ابھی بھی کوئی طرح سے تیاری نہیں دکھائی دے رہی ہے نہ ہی ورطمان اسی طرح میں ان کے آس پاس کے جو آٹھو بھی دھائک وہ اس میں ایک جوٹتا دکھائی دے رہی ہے جیلا ادھیاک چاکی بات کریں تو ان میں بھی کاریکرتا کو لے کر ایک جوٹتا دکھائی نہیں دے رہی ہیں الگ تھلگ پڑ رہے ہیں اب یہ کا ہمارے ساتھ آپ کے پاس پھر لٹوں گا ایس بیچ